جرنلسٹ ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کی جانب جاتے ہیں محسن صاحب ایسا ہوا نہیں آپ کہہ رہے تھے 70-30 in favor of پاکستان لیکن بالکل opposite ہو گیا تو کیا وجوہات ہیں آپ بتائیے رسوان دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ آپ جب آپ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں انٹرو نہ آپ نہ میں نہ کوئی اور جرنلسٹ نہ کوئی ایکسپرٹ ہم کسی کی جگہ جا کے نہ بیٹنگ کر سکتے ہیں نہ بالنگ کر سکتے ہیں باقی انڈینز یا بنگالیوں یا اخوانیوں کو اگر ہمارے کمنٹ برے لگتے ہیں تو ہم ان کو خوش کرنے کے کمنٹ نہیں کر سکتے وہ اپنے لوگوں کو بٹھا لیا کریں پھر میں نے آپ سے اس دن کہا تھا آج میں پھر کہتا ہوں پاکستان کی ٹیم آن پیپر آپ play to play کر لیں اگر آپ play to play analysis کریں گے آپ کے ابھی بھی ان سے اچھی ہے جب آپ mentally ہار جاتے ہیں دیکھیں آپ mentally میں چاہتا ہوں میں پھر play to play پہ آتا ہوں نا محمد عامر ایک فاسک پالر ہے کہ ایک spinner ہے اس کا ایگریشن دیکھے کہاں ہیں missing سرفراز نواز کا موہ پہ چودہ بجے ہوئے تھے بارہ بھی نہیں دیکھیں اس طرح ہوتی ہے cricket آپ نے ایک بابر آزم آپ کا main stay ہے بیٹنگ میں آپ نے اس کو run out کرا دیا اور میں سب سے زیادہ احران ہوں پریشان بھی ہوں کہ فخر زمان دنیا کا واحد batsman ہوگا جس نے سامنے والے سے پوچھا ہوں سے یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اس کا gloves لگایا یا نہیں لگا یعنی کہ پاگل پن کی اگر کوئی انتہا ہے کوئی cricket مجھے cricket نہیں تین لوگ ذمہ دار ہے پاکستان کی ٹیم کے نمبر ون چیف سیلیکٹر صاحب ان کو صرف ایک چیز چاہیے ان کا بھتیجہ کرکٹ ٹیم میں ہونا چاہیے باقی ٹیم جائے بھاڑ میں نمبر ٹو مکی آرثر جس نے پاکستان کی ساری کریٹ کو ملائن کیا تھا جب وہ سوت افریقہ کا کوچ تھا اس نے معافی بھی نہیں مانگی اور نمبر تھری سرفراز احمد اور یہاں پہ جو ایک مقصود لوبی ہے ان کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے کہ نہیں جی ابھی تو سات مہینے رہ گئے ہیں تو پھر آپ کہہ تو سات سال کے لیے اس کو کپتان بناتے ہیں جو مرضی ہے کرتا رہے اور بھائی میچ ٹو میچ ہوتا ہے انالسز میچ ٹو میچ صورتحال چینج ہوتی ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اٹھانہ سو ستر میں ایک بندے نے وکٹ کیپنگ سٹارٹ کی تھی اور وہ چلتا رہے گا یہ پاکستان کی جو بالنگ ہے آپ نے بتایا آمیر کا جو دوسرے بالنہ انہوں نے بھی کچھ خاص تو کیا نہیں انہوں تو ایسے دلائی کی ہے جیسے کسی محمد آمیر ویداؤڈ جنیت خان زیرو دیکھیں کمبینیشن ہی نہیں آپ ڈال رہے مکی آرثر کے کیا پلانز ہیں کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ دیکھیں رمضان ہر دفعہ نہیں آ جاتا نا وہ چیمپینز ٹرافی میں رمضان آ گیا تھا ورلڈ کپ میں بھی رمضان آیا تھا 92 کے اب بار بار ہم رمضان کو نہیں لاسکتے وہ سال بعد آتا ہے گورا پوچھتے ہیں وہ کون سا پلے رہے ہیں تو وہ سب پوچھتے ہیں کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ ہوتا ہے جب ہماری قوم دیکھیں اگر دعاوں سے دعاوں سے اٹھی میں جتا نہیں ہے نا تو حافظے قرآن سارے ہم کھلا دیتے ہیں وہ انشاءاللہ میں جتا دیا کریں گے نہیں بات آپ خود ہی آپ نے کی پھر اس کی شاید کونٹرڈکشن میں بات کر رہے ہیں آپ دعاوں سے تو کام نہیں ہونا یہ تو فٹنس کا لیول جانا کونٹرڈکشن کیا دیکھیں on the given day you have to play آپ نے بیٹنگ کرنی ہے آپ نے بالنگ کرنی ہے میں نے تو نہیں جا کے وہاں بیٹنگ کرنی ان کی جگہ بلکل ٹھیک ہو گیا جی کسی حد تک بات تو بلکل ٹھیک ہے ہم تو انیلائز کر سکتے ہیں کہ ایسا ایسا ایکسپیکٹی ہے لیکن جیسی پرفارمیس ہے پھر اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے موسیر اجازب آپ بتائیے گا کہ پچھلے پروگرام میں ہم ساری اپٹمیسٹک تھے کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا لیکن ایسا ایسا ہوا نہیں اور شاید کہ کچھ لوگ کہنا ہے آپ نے جس بات میں بول دیا تھا کہ پاکستان ٹیم will destroy انڈیا in the dust of dubai but it was quite opposite تو کیا کیا ہوا یہ معاملہ سارا پاکستان جہاں پہ ہار کا دکھ ہے کہ وہ انڈیا سے ہارے ہیں میں مجھے دکھ اس بات کیا کہ ایسی انڈین ٹیم سے آپ ہار گئے ایسی انڈین ٹیم سے مطلب کیا مراد ہے مطلب آپ یہ کہ ورات کولی نہیں ہے یہ روحے چرمہ یہ سارے لوگ ہانگ کونگ کے خلاف 270 نہیں کر سکے ہانگ کونگ سے میچ ہارنے لگے تھے ہانگ کونگ سے میچ انہوں نے اچھا ہانگ کونگ نے کمبیک کیا لیکن اس کے بعد جتے میچز انہوں نے کھیلے ہیں حالانکہ سب سے جو کمزور ٹیم تھی ہانگ کونگ ان کے ساتھ میچ ان کا فضا لیکن اس کے بعد ابھی جتنے بھی میچز ہوں ہیں دو دفعہ پاکستان کے خلاف جو میچ ہوا اور باقی بھی سارے ون سائیڈ انہوں نے میچز جیتے ہیں انہوں نے اپنی سپریمیسی شوک کی ہے کہ ہاں ہم سپیریئر ٹیم ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کمبینیشن اچھا نہیں بنا سکے پلیئرز کلک نہیں کر سکے پاکستان کے آپ دیکھیں کہ جتنا پاکستان کے پاس میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے انڈیا کو اگر آپ نے ہرانا ہے تو آپ بالنگ سے صرف نہیں ہرا سکتے آپ کچھ رنزوں کا دھیر لگا دیکھیں آپ پاکستان انڈیا میچز دیکھیں آپ انڈیا کو صرف تب ہی ہرا سکیں یا تو آپ نے رنزوں کا دھیر لگایا جیسے چیمپینز ٹروفی فائنل میں یا آپ نے پہلے بالنگ کی اگر آپ ایک شل میں رہیں گے کہ ہم نے صرف پہلے بیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد تو یہ ہی ہوگا میں اپنے ورڈز پہ قائم ہوں کہ ایسی انڈیا ٹیم سے آپ ہارے جس میں ورات کولی نہیں ہے روحے چھرما جس کو پچیس بولیں چاہیے ہوتی ہیں سٹارٹ لینے کے لیے وہ شیکیہ سٹارٹر ہے جس نے انٹرنیسٹل کرکٹ کھیلی ہے نو ڈاوڈ اس نے سنچری سکور کی ہوئی ہے لیکن he takes time to get going اور یہی ایشو ہمارے پلیئرز کے ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کو دلیر ہونا پڑے گا آپ ضروری ہے کہ آپ نے پہلے ہی بیٹنگ کرنی ہے جو مرضی وکیٹ ہے جس طرح کی مرضی کنڈیشنز ہے انڈیا پاکستان کے جو پلیئرز ہیں اس میں سے اگر آپ کو چائز دی جائے کہ ایک ٹیم اپنے سلیکٹ کرنی ہے تو آپ روحے چھرما کو رکھیں گے یا فخر کو یا امام کو رکھیں گے اپنی ٹیم اگر آپ نے ایک بنانی ہے دیکھیں روحے چھرما بہتر پلیئر ہے تو پھر وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہونا لیکن اب ہم روحے چھرما کو پاکستان ٹیم میں تو نہیں لے سکتے فخر زمان on his day کسی بھی دنیا کے پلیئرز سے ڈینجرس ہے آپ کا آسف علی جو اس نے کل دو شورٹ لگائیں شاید دیکھی ہوں گی انڈینز نے میرے کھیال میں ایشو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پریشر لے گی بہت زیادہ پریشر لیا گیا ہے ایسی کوئی بھی مطلب چیز نہیں تھی یہ وہی انڈین ٹیم ہے جو بنگلہ دیش سے ہاری ہے وہی ٹیم ہے وہاں سے چار ایک ہی انگلینڈ سے ہار کے آئے ہیں وہی ٹیم ہے نا اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش سے کب ہاری ہے جس دن 40% بھی کرنے انڈین ٹیم جو ہے وہ انڈین ٹیم اس دن نہیں جیت سکتی اب ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ رنزیں نہیں کر کے بولرز کو دیں گے کبھی ایڈیا پیڈیا کو انڈیا کی بولنگ ایسی ہے کہ آپ کو اگریسیف کھیلتے ہوئے رنزوں کا ڈھیر لگا کے اپنے بولرز کو دینا ہوگا پھر یہ انڈیا ہے جو 158 پر بک ہو جائے گا اچھا ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی نام بتائیے گا کہاں سے کال کرنے اعجاز آزاد کشمیر سے جی اعجاز خوش آمدید آپ کو ذرا بتائیے کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ انہوں نے عزر علی محمد احسیق اور عماد وحسین کو یہ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں جنہوں نے جنبین ٹرافی میں پاکستان کو جتانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یونیتھان اتنا زبردیسٹ بالر ہے اس کو نہیں ڈالتے ہیں اور انہوں نے لگاتار آمر کو ڈالا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کیا آمر میں ایسی خاص بات ہے کہ بار بار اسی کو چاندھ دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اعجاز کال کرنے کا شکریہ آپ کا رضوان احمد آپ بتائیے گا کہ جیسے ابھی محسن سب نے بھی بات کی فخر زمان کو لے کے اب ورسز افغانستان بھی وہ نوٹ اوٹ سے ریویو نہیں لیا اس میچ میں بھی اگنسٹ انڈیا ایج ہوا ان کے ہاتھ پہ تو انہوں نے ریویو نہیں لیا حالانکہ وہ پاکستان کی ٹیم نے جو موجودہ ہماری ٹیم ہے اس وقت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کے سامنے کسی اچھی ٹیم کے سامنے لے جائے جائے ہماری اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹیم بلکل سکیٹرڈ ہے اور جیسے محسن صاحب نے فرمایا کہ تین لوگ اس کے ذمہ دار ہیں میں بلکل ان سے اتفاد کرتا ہوں وہی تین لوگ ذمہ دار ہیں ایشیا کب جیسا ایمپورٹنٹ ایونٹ آپ کے پورے ایک کانٹیننٹ کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں آپ اپنے مین بندے آپ نہیں لے کے جا رہے ہیں جس میں محمد حفیظ آپ نے ڈراؤپ کر دیا عزر علی جس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی آپ چیمپنز ٹوفی اگر پرفارمنس آپ پیمانہ رکھ رہے ہیں تو عزر علی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ایک ٹائم پر فخر زمان انڈر پریشر تھے تو انہوں نے جو عزر ہے انہوں نے سنبھالا تھا بلکل ایسا یہ فخر زمان کے ساتھ آپ کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس اپنر ہوگا تو تب فخر زمان تھوڑا سا ریلیکس ہوگا اب فخر زمان جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے امام الحق کو بٹھا دیئے امام الحق یعنی پاکستان کرکٹ کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ امام الحق جیسے لوگ ڈیبیو کر گئے اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال کے لڑکے ڈیبیو کر رہے ہیں تو ان کو پھر ان کی ویرنس جیسے آپ نے یہ کہا کہ ان کی اتنی گرومنگ ہی نہیں ہوتی ان کی اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ابھی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انہوں نے کرکٹ سے زیادہ فوکس اپنے ہیر سٹائل پہ کرنا ہے اپنے کپڑوں پہ کرنا ہے یہی سب سے بڑی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پروفیشنل پروفیشنلزم کی کمی ہے کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے کھلانیوں میں وہ کرکٹ سے زیادہ دوسری چیزوں پہ وجہ دیتے ہیں اور اس وقت ساری ٹیم پورا کرکٹ بورڈ ایک شخص کے ہاتھوں مجبور ہے وہ ہے مکی آرثر سیلیکشن میں اس کا کردار ہے ٹیم فیصلے وہ سارے کرتے ہیں سرفراز تو ڈمی ہے سرفراز کے تو کوئی قصور نہیں ہے سرفراز کو تو انہوں نے صرف وہاں پہ لیکن سرفراز کو بہت زیادہ بیک کیا انہوں نے ابھی کل پر سب سے جو سوال پوچھا گیا انہوں نے بہترین کپتان ہے اس لیے ان کو ڈمی چاہیے ایسا جو نہ تو اپنی مرضی کی ٹیم سلیک عمران خان کیوں گریٹ کپتان تھا دو تین کیوں پاکستان بار بار ہار رہا ہے انڈیا سے سب سے بڑی وجہ اس وقت جو ہمارا ٹیم مینیمنٹ ہے وہ اس کی پوری سول ریسپونسیبل وہ پوری ٹیم مینیمنٹ ہے ازر محمود جیسا بالنگ یعنی جس کے زنگی میں خود بالنگ اچھی نہیں کی وہ بالنگ کوچ ہے آپ کے پاس گریٹ فاس بولرز پڑے میں پیچھے اور آپ کی ٹیم کے کوچ ازر محمود ہے بیٹنگ کوچ بھی وہ چار پانچ سال سے وہ ہی ساتھ سے وہ لگے دیکھیں رزوان ایک اور یشو ہے پاکستان جس طرح رزوان ہی بات کر رہے تھے کہ چیمپینز پروفی آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا جس کی پرفارمنس وہاں پہ اچھی دی حسن علی نے نو ڈاؤٹ وہاں پہ پرفارم کیا لیکن محسین علی صاحب اور میں نے حسن علی کی ہم نے بہت سے میچز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ یہاں جب وہ فرس کلاس اور کلاب میچز کھیلا کرتے تو دیکھے تھے جب یہ ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے تو میں نے ایک سیلیکٹر سے پوچھا میں نے انہیں کہا کہ حسن علی یہ پاکستان کیلئے انٹرنیشنل کھیلے گا مذہبت کے ساتھ پاکستان کو انہوں نے میچز جتوائے میں لیکن اس سیلیکٹر نے مجھے واپس یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی رائٹ آم فاسٹ بولر دے دیں ہمیں اس کو نہیں کھلاتے پورے اس وقت پاکستان میں رائٹ آم فاسٹ بولر ہے ہی نہیں تو مجبورن آپ حسن علی کو آپ کے پاس ہے ریزوان تو بتا دیں کسی کا نام نہیں بات بلکل ٹھیک ہے اب حسن علی کو اگر وہ نہیں اس طرح پرفارم کر رہا اس کی جو جو کوالٹی یا جو جس کی سٹریند تھی وہ شروع کے میچز میں اس نے یوٹیلائز کی ریزوان نے بات بلکل ٹھیک کی جو اس کی چیز تھی وہ اب ایکسپوز ہوگی ہے یہ بڑی شیمفل سٹیٹمنٹ تھی اس سلیکٹر کی بھی اور یہ بڑی شیمفل سٹیٹمنٹ تھی نجم سیٹی صاحب کی پچھلے جو چیرمنٹ بورڈ کے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے محمد آمیر کو ہم نے لانا ہے تو اگر سٹیٹس آپ دیکھیں کیونکہ یہ دور جو ہے نا یہ وہ دور نہیں ہے اب تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس میں دیکھیں محمد آصف نے کونسی وقتیں لی تھی بین ہوتے بعد عمر کیا دیکھیں نا ایج اچھا سولہ سال کا بچہ قتل کر دے تو وہ قتل نہیں ہوگا اس کو اب معاف کر دیں گے وہی چالیس سال میں دوبارہ جا کے قتل کر دے گا تو وہ قتل نہیں ہوگا دیکھیں بات یہ ہے جس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن مور دن سکسٹی پرسنٹ یوت ہو اور اس ملک میں ایک رائٹ آم فاسٹ بولر نہ ہو یہ شرم کی بات ہے اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان بڑا ذرخیز ہے جس دن ہم نے اپنے بھانجے بتیجوں مامے چاچوں پرچیوں سے ہم بار نکل گئے میں اسی پاکستان دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ٹوٹر پہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی آئی ڈونٹ کے ٹوٹر پہ کیا کہہ رہے ہیں فیس بک پہ کیا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کیا کہہ رہے ہیں یہ جتنے لوگ جب پیدا نہیں ہوئے تھے میں اس وقت جنرلیزم میں تھا تو مجھے پتا ہے میں نے یہ سارے ایوکار یونٹ سے لے کے ان زمان تک سب اپنے آنکھوں سے بنتے بھی دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ میں کھیلا بھی ہوں بھئی ہم بات کرتے ہیں سٹیٹس پہ آن گراؤن پرفارمنسز پہ ہم ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے اور گھر میں بیٹھ دے کے ہمارا ڈومیسٹک سسٹم تباہ ہو گیا ہر سال آپ ایک نیا رور اس وقت کیا اور یہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ چار روزہ میچ اس کے ایک دن کے گیپ پہ آباد بھنڈے میں ابھی اسے چار دن کے کرکٹ کھیلنی ہے اس کے اگلے دن اس نے تیز کھیلنا ہے وہ یہ کون لوگ بیٹھے میں ہیں ان کا کرکٹ میں کیا ایکسپیرینس ہے انہوں نے کیا کیا کرکٹ میں انزمام الحق نے کیا کیا ہے جس کی بنا پر ریڈکل چینجز لانے پڑیں گے اور گراس روٹ لیول پر ڈومیسٹک سٹرکچر اس پر بھی کافی تنقید ہوتی ہے لیکن بھارا واپس آئیں گے جو میچ ہوا پاکستان ورسز انڈیا اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کا میچ ہے ورسز بنگلہ دش جو کہ سمی فائنل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جو وہ میچ جیتے کی ٹیم وہ فائنل میں انڈیا سے ٹکرائے گی تو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ گراؤنڈ کے علاوہ جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ہیر کٹ اور یہ پکچرز وغیرہ پروفائل اور سیلفیاں یا بورڈر پہ جا کے جو شیزبہ وہ ایسی طرح کی ایکٹیوٹیز وہ زیادہ ہیں اور جو ان کا کام ہے اس میں یہ بلکل اب جس طرح بڑا جس طرح ان کی دولائی ہو رہی تھی کل بلکل جیسے کہ کلب لیول کی کوئی ٹیم ہوتی ہے انڈیا نے بلکل ویسے ہی چیز کر دیا یہ ٹارگٹ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک سٹیج پہ شاید ہمارے 337 بھی ہوتے تو شاید وہ بھی چیز کر جاتے تو یہ صرف آپ جنید کو نہ کھلانا یا کیا آپ سمجھتے ہیں بالنگ میں کیا چینجز کرنی چاہیے ابھی جو نیکسٹ میچ ہے اس میں آمیر کو جیسے انہوں نے بولا کہ وہ مقدس گاہے بنایا ہوا بس اس کو کھلانا ہی کھلانا ہے تو اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے دیکھیں جی جنید کی آپ نے بات کی ہے جنید کا ٹریک ریکارڈ اگنسٹ انڈیا اٹھا کے دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں کہ جی دوبائی میں پر فارم نہیں کرے گا لیکن ایک سائکلوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے پریشر بھی ہوتا ہے بیٹسمن کے اوپر جب وہ دیکھتا ہے کہ اسی بولر نے مجھے انڈیا میں آؤٹ کیا تھا دو دف آؤٹ کیا تھا تین دف آؤٹ کیا تھا تو وہ ایک تو سائکلوجیکل پریشر ہوتا ہے پھر وہی بات ہے کہ مکی آرثر سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنید خان کو کھلانے میں لیکن بارحل جنید خان بھی ہوتا کل جس طرح سے انڈیا کھیلا ہے تو میرے خیال میں ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا تین سو سینٹیس بھی ہوتے تو وہ بہت کم ٹوٹل تھا پرابلم یہی ہے کہ اس وقت ہمارا بیسک جو مسئلہ ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے وہ ہمارا فرس کلاس سٹرکچر ہے آپ کا کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھا گے وہ فرس کلاس کھیل جاتا ہے فرس کلاس کھیلنا آسان ہے آسٹریلیا کی فرس کلاس کھیلنا آسان ہے انگلینڈ میں فرس کلاس کھیلنا آسان ہے لیکن یہاں پہ ٹیموں کی برمار ہے ایسوسییشنز کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے وہ سفارشی بندے کھلا لیتے ہیں پھر بتیجے بانجے کھلا لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے اچھا پھر ایک اور پرابلم ہمارے میں محسن علی صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک ہی پیمانہ بن چکا ہے کہ آپ پی ایس ایل میں جائیں تین چار میچز میں پرفارم کریں پاکستان میں کھلنا بہت آسان ہو چکا ہے تو یہی پرابلم ہے کہ آپ کا سٹکچر کوئی نہیں ہے ہر بندہ اٹھ مو اٹھا کے وہ فرس کلاس کھیلتا ہے دو چار سنچریاں کی تو وہ ٹیم میں اوپر آ گیا تو پلیئر گروم ہی نہیں ہو پاتا وہ انٹرنیشنل لیول کا پلیئر بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹیم میں کھلاتے ہیں اور پھر وہ مسئلہ پھر ان گون ڈے پہ لیکن پرابلم صرف جو ہے وہ ٹیمپرمنٹ کا ہے گرومنگ کا ہے ٹریننگ کا ہے وہ دماغی بسکتا ہے بکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا کال آئی تھی محمد اجاز صاحب کے ان کا کوئیسٹن تھا اسی سوال سے میں ریلیٹ کروں زیادہ تر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کہ مینجمنٹ یا کوچز زیادہ زور دینے کے ینگ ٹیم کو کھلایا جائے اب صرف شوہ ملک جو ہیں وہ ذرا ایکسپیرینس کھلا رہی ہیں ٹیمپرمنٹ نے اپنی ورث شو بھی کی ورسس میچ اگنسٹ افغانستان اور اس میچ میں بھی ہائی ارسکور رہے تھے پاکستان کی جانب سے اب یہاں پہ ان کا یہ سوال تھا آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے محمد حفیظ کی اور جو عزر علی وغیرہ کی محمد حفیظ کی تو خاص طور پر زیادہ کمی محسوس ہو رہی کی کیونکہ وہ دس آور بھی بڑے اچھے نکال دیتے ہیں یہاں پہ دیکھے رزوان اب بھی رزوان نے بڑی اچھا بہت زبردست ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا اپنی ایس ایل آسیف علی دیکھے نا فارمیٹ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہا بیس آور ایک الگ چیز ہے پچاس آور ایک الگ چیز ہے پانچ روزہ میچ بلکل ہی الگ ہے جب آپ کیپس کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں ریوڑیوں کی طرح ممپلیوں کی طرح تو پھر یہ ہوتا ہے آپ نے ایک وننگ کمبینیشن آٹھ مہینے تک چیمپنز ٹروفی جیتنے کے بعد آٹھ مہینے تک دنیا کی ٹاپ فیلڈنگ سائٹ تھی پاکستان اس کو آپ نے تباہ ابرباد اور کیا چھوڑ کے کس بیٹ شرمی کس ڈھٹائی سے ہس رہے تھے بھئی تین سو سینتیس ہیں یا چھ سو سینتیس ہیں جب آپ منٹلی ہار جاتے ہیں یعنی آپ اتنا پریشر لے رہے ہیں انڈینز کا جیسے انڈینز نہیں آگئے ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ سکول کوئنگ کیٹس آر پلائنگ اگینس فولی گرون مین لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ساری ٹیم دیکھیں بدقسمتی ہے اب عمران خان صاحب خود ایک کرکٹر تھے ورنڈ کپ جتا چکے تھے عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ جس ان زمام کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا وہ ان زمامو لاک صرف اور صرف اپنے بتیجے کے لیے ساری ٹیم کو آپ نے اتنا ڈیمورلائز کر دیا ہے اتنا بٹھا دیا ہے مکی آرثر کو آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں جس ملک نے اتنے بڑے بڑے لیجنڈری پلیئرز پیدا کی ہیں جس ملک نے اتنے نام دی ہیں اس ملک کو باہر کا کوچ چاہیے اور وہ کوچ چاہیے جس کے کھیسے میں دو ٹیسٹ میچ نہ ہو بھئی ان کے کیا کردار ہے یہ گرانٹ فلاور کون سا اتنا بڑا پلیئر تھا جو آپ کی بیٹنگ ٹیکنیک ٹیک کرے گا اور اس ٹیم میں جب آپ ٹیسٹ کھیلتے ہیں یا اپنے ملک کو رپیزنٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کو ایک منٹور چاہیے you don't need کوچنگ اور یہ کوچنگ کر ہی نہیں سکتے یہ جو پلیئر ہوتے ہیں ان کے ایک منٹالیٹی ایک سائیکی ہے یہ کہتے ہیں تم نے کتنے میچ کھیلیں تم مجھے کوچنگ کرو گے اور یہ بقاعدہ ہوتا ہے ہم یہ محسن کو پتا ہے ہم جب گرانڈز میں جاتے ہیں تو ہم یہ بقاعدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ نے کبھی کھیلا ہے بھئی ہم جس چیز کو کھیل رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے آپ وہ کھیلیں لیکن یہ تو کسی بچے کو آپ یہاں بتائیں بیسکس وہ بھی بتائیں گا یہ تو بالکل فضول سی بات ہے ہر بندر سیاست تو نہیں الیکشن تو نہیں لڑتا لیکن اس کو بھی انیلائز کرتے ہیں تو سپورٹس میں بھی اگر ہم نہیں کھیلے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انیلائز نہیں کر سکتے اس پر بات نہیں کر سکتے نہیں ان سے زیادہ میں کھیلا ہوں جتنا یہ کھیلے ہیں میں ان سے زیادہ کرکٹ کھیلوں ٹھیک ہو گیا ابھی میچ کی ہم بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو ہمارا میچ ہے ہمیں فائنل ہی ہے ایک قسم کا تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بیننگ کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں تو کوئی ایک دو چینجز کرنے چاہیے یا یہی ٹیم کھلانی چاہیے یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں فائنل کسی چینج کا کوئی فائزہ نہیں ہونا جس پر یہ دونوں بات کر رہے تھے کہ ہمارا دومیسٹک کا جو انفرسکچر ہے اور میکنیزم اتنا کمزور ہے وہ تو لمبی ڈیپیٹ ہے ابھی اس میچ پر بولیے جو سب سے بڑا موجودہ میں بھی صرف ایک چیز ہے کہ آپ دلیر ہو کے کھیلیں دیکھیں جب تک آپ رنزوں کا ڈھیر جب دوسری ٹیم پہ آپ اٹیک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا کوئی چانس نہیں ہے دیکھیں چیمپینز پھر بات چیمپینز ٹروفی فائنل کیا تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ نے اگریسیو ہو کے اور بلکہ اگریسیو بھی نہیں پرو ایکٹیو ہو کے آپ نے کھیلا تھا اچھے رنز بورڈ پہ دیئے تھی اپنے بولرز کو جب اسی روحے چھرما کو کل کے میچ میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں 337 بھی چیز ہوتا میں اتفاق نہیں کرتا جب 300 رنز بورڈ پہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے ایون دو سو اسی بھی ہوتے تو اس کا ایک پریشر ہوتا وہ جب ایک دو سو چالیس سے نیچے سکور ہو تو ان کو پتا ہے کہ وہ سو ڈارٹس بھی کھیل گئے تو کوئی ایشو نہیں ہے دو تین اوورز میں انہوں نے مینج کر لینا ہے ایشو یہ ہے کہ دلیر ہو کے کھیلیں بنگلہ دیش سے اب تو ہمیں اگلا میچ جیتنا ہے فائنل کی تو بات کی بات بنگلہ دیش جو ہے وہ ایزی اوپننٹ نہیں ہے انہوں نے جو بنگلہ دیش سے ان کے تین نئے فریش پلیئرز ہیں کل انہوں نے آتے ساتھ امروال کیس اور انہوں نے سیونٹی پلس رنز کی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان بڑی ٹائٹ کنڈیشن میں تھا بنگلہ دیش بڑی ٹائٹ کنڈیشن میں تھا بڑی ٹائٹ کنڈیشن میں سو سے پہلی پانچ آؤٹ تھے وہاں سے وہ لوگ پہ اچھا رنز کیا پھر میچ وہ جیتے افغانستان آپ کو پتا ہے کوئی آسان اوپننٹ اب با افغانستان بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں دلیر ہو کر کھیلنے کی ضرورت ہے اب جو مرضی کریں آپ جنید کو کھلا لیں امیر کو کھلا لیں حسن علی کو برائے مہربانی نہ کھلائیں حسن علی is not او ڈی آئی سٹا فور ایون مطلب وہ آپ اس کو فرس کلاس تک محدود کر دیں اچھا بولر ہے اسلام آباد کرکٹ اسوسییشن کے جس شخص کو وہ پیسے دے کر کھیل ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں حسن علی کی کرکٹ کو بھی جانتے ہیں برائے مہربانی بہت ہو گیا وہ بیس لاکھ کو ملٹی پلائے کریں تین چار کروڑ روپیہ بن چکا ہے بس کر دے حسن علی بال سے زیادہ اب یہ بڑی اچھا پوائنٹ ہے یقین کریں رزوان میں یہ تمام کرکٹ پلائنگ نیشنز میں گیاں ہوں تمام انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ انڈیا سری لنکا ہر جگہ میں نے کسی بھی جگہ پلیئرز کا یہ ڈیش ڈراما نہیں دیکھا کسی دنیا میں یقین کریں آپ کو بتاتا ہوں 2015 ورلڈ کپ آسٹریلیا میں بریسمن ائرپورٹ پہ تھا تو آسٹریلین ٹیم باہر آ رہی تھی نہ کسی کا کوئی سٹائل تھا ہیئر سٹائل نہ کوئی جو گردن میں سریعہ تھا وہ لوگ آ رہے تھے فینس کے ساتھ مل رہے ہیں میں لکل سام یہی سیچویشن انگلینڈ میں بھی ہے کیا یہ ہمارے کرکٹرز آسٹریلین اور انگلیس کرکٹرز سے بڑے ہیں یا ان کے جو دھنچہ ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا جتنا ٹائم سالون میں لگاتے ہیں اتنا نیٹس میں لگائیں بلکل اتنا نیٹس میں لگائیں تو شاید کہ پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم انڈین باولر بھومرا کی بات کریں بہترین باولنگ کرواتے ہیں لیکن بلکل ان کے تو ایسے ڈیش ڈامے جو دوسری کنٹریز کے ہیں باولرز جس طرح ایکزمپل دیا ایسے تو نظر نہیں آتے لیکن یہ آف دا فیلد زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں اور جو کام ہیں ان کا اس میں ذرا کمزور ہیں اب یہ بتا دیجئے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں پاکستان کے چانسز اور کیا چینجز کرنی چاہیے کہ ہم وہ میچ جیتے ہیں یا اس میں بھی کچھ خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں رزوان بنگلہ دیش سے جیت کے اپنے پلیٹ میں رکھ کے انڈیا کو اگر ایشیا کب دینا ہے تو اس سے بہتر ہوگا کہ بنگلہ دیش جیت جائے پاکستان کی ٹیم سپیریر ہے اور پھر آپ ایسی بات بھی کر رہے ہیں تو جب آپ گرانڈ میں جاتے ہیں تو آپ پوسی کیٹس بن جاتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں ان کے اندر کون سی وہ ایسی روح ڈالوں کیا کروں ان کے ساتھ جب وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے دیکھیں اس سے تو دیکھیں ایک کرکٹ جو ہے نا یہ دلیری کا نام ہے جیسے محسن نے کہا نا دلیر آدمی جو ہے وہ کرکٹر بن سکتا ہے ہمارے دور میں جب ہم کھیلتے تھے نہ ہیلمٹ تھی نہ گارڈز تھے نہ کچھ تھا اور ہم شویب اختر کو بھی کھیلتے تھے عظر محمود کو بھی کھیلتے تھے سب کو کھیلتے تھے اب جو دور آگیا ہے دنیا کی عیرہ سائش موجود ہے دیکھیں ہمارا اپنا بہت بڑا قصور ہے ہم نے کرکٹرز کو نوز بلہ اتنا اوور نائٹ سپر سٹار بنا دیتے ہیں ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کے بیگراؤنڈز کیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے زیرو بس یہ جو ہی ان کو وہ ملتا ہے وہ جیسے رزوان کہہ رہا تھا کہ ہیر سٹائلز اور ڈیش ڈراماز جب تک آپ کرکٹ پہ فوکس نہیں ایک تو یہ جو روز آپ ایک کیپ بانٹ رہے ہیں نا اپنی دیکھیں ٹائم لگتا ہے آسٹریلیا بڑی جتنی کنٹریز ہیں وہ تیس سال کے بعد اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کیپ دیتی ہے اس کے بعد ڈیبیو کراتی ہے ہمارے ملک میں انڈے سے نکلتا ہے کیونکہ وہ بتیجہ ہے وہ بھانجہ ہے وہ مامو ہے وہ چاچہ ہے وہ باپ ہے جب تک آپ ڈیمیسٹک کرکٹ میں میری بات یعنی رکھیں رزوان ڈیمیسٹک کرکٹ اس کو کرانی چاہیے جس نے پاکستان کے لیے دو ڈھائی سو فرس کلاس میچ کلے ہو جس نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کلو یہ جو ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں بڑے بڑے مزے سے پارکس اینڈ پریلیجز لیتے ہیں ان کے کنٹریبیوشن کیا ہے یہ کرکٹرز ہیں جو اپنا دھوپ میں چھاؤں میں بارش میں اپنے خاندانوں سے دور رہتے ہیں اپنے بچوں انہوں نے اپنے بچے نہیں دیکھے ہوتے بڑے کیسے ہوئے ہیں جب تک آپ ان کو نکال باہر نہیں کریں گے اور میں یہاں پرائیم نیسٹر صاحب سے کہوں گا کہ باتیں انہوں نے بہت کی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ دلیور کریں اور یہی ٹائم ہے اچھا ریزوان آپ ذرا بتا دیجئے کہ بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں پاکستان کی ڈو اور ڈائی میچ ہے اگر ہم ہر گئے تو باہر ہو جائیں گے ٹورنمنٹ سے آپ میچ کو کس طرح مطلب لے رہے ہیں پاکستان ذرا تھوڑا سا ایج ہے پاکستان کو یا بلکل برابر کی اب ٹیمیں آپ تو ظاہر ہے یہی بولیں گے ہم جو سے پرفارمس دکھائیے انہوں نے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے آپ کو ایک پریڈکٹ نہیں کر سکتے مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے وہ پاکستان آرام سے جی جائے گا فائنل میں شاید اچھا مقابل ہو سکتا ہے میں پہلے یہ کہا کہ پاکستان ٹیم اس قابل نہیں ہے لیکن it's about on that given day کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہوتی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ دونوں موسن سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم انڈین ٹیم سے بہتر ہے جو کہ مجھے نظر نہیں آرہی ویسے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نہیں میرے خیال میں انڈین ٹیم سے بہتر انڈین ٹیم is all about their opening pair جو اس وقت شکر دوان ہے وہ ہی تو آؤٹ نہیں ہو پائے وہ آؤٹ ہو جائے ہیں تو پھر بڑا آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ پیچھے ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے نہیں کہ پھر آپ جا کے آؤٹ کر دیں بھئی دیکھیں آن پیپر کمپیرزن کریں نا محمد عامر جنید خان حسن علی پھر شاداک خان فلانا خان دیکھیں شاہین خان شاہین شاہین سب کر رہے تھے کل کیا ہوا شاہین کے ساتھ وہ بھئی انیس سال کا بچہ ہے تو پھر ان کی ٹیم بیتر ہے نا سر آپ صرف ایک مثال دیکھ لیں شکھر دون کو ہم نے پہلی دفعہ ای پیل میں دوہزار ساتھ میں دیکھا اور دوہزار چودہ یا پندرہ میں آگے وہ نیشنل ٹیم میں آیا یعنی وہ بقاعدہ گروم ہو کے اور آپ بلکل اتنا ایزیلی کھیلتے ہیں اب اسے واد گیا ہے تو پھر وہ آیا تو یہاں ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے جو لڑکا سنٹری مارتے ہیں وہ ٹیم میں آگے تھے اگر آپ بومنیشنل کمار کو مگرا کی طرح کھیلیں گے تو پھر تو یہی ہوگا پھر تو ہماری ٹیم کمزور ہے آپ بومنیشنل کمار کو بومنیشنل کمار سمجھ کے کھیلیں آپ اس کو وہ بومنیشنل کمار سمجھ کے کھیلیں جو پچھلے چار میچوں سے وکٹ لیس آ رہا ہے جس کو آپ پانچ وقتوں کا توفہ دیتے ہیں چار وقتوں کا توفہ دیتے ہیں آپ اس کے بعد سنک آپ آسف نکل لپیٹے مارے ہیں کدھر گئی بومنیشنل کمار کی سوئنگ جب آپ آگے سے پوزیٹیو کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر رزوان سوئنگ نظر نہیں آتی سوئنگ نظر ہی اس ٹائم آتی ہے جب آپ بیٹ پیچھے کرتے ہیں سر پرابلم یہ ہے کہ امام الحق میں کہتا ہوں کہ فوری طور سے اس کو ٹیم سے اس لیے بیٹ نکالا جائے اس کو بھی آپ سیک کریں جو اپنے بیٹے کے لیے سفارشیں کرتا ہے اپنے بھانجے کو ٹیم میں لے گیا اس کو بھتیجے کو بھی نکالیں وہ عبدالقادر بھائی کے ساتھ ہماری بات ہوئی پچھلے جنہوں پنڈی سٹیڈیاں میں آئے ہوئے تھے وہ ابھی بھی اپنی بات پر کہا ہے میں اتنا رسپیکٹڈ آدمی جو ہے آپ اس کی بات کو ایزی نہیں لے رہے آپ اس پہ انزمام کو سائٹ پر کریں پروپ کریں اور اس کے بھتیجے کو بھی اور بیٹے کو بھی نہیں لہاری بات شاہز کے ساتھ کیا رول تھا جو آئی پیل ہوئی تھی آئی سی ایل ایسی آئیوں میں کیا دیکھے بہت زیادہ سوالیاں نشان آتے ہیں اور ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر یہ سی خلاف جینے ہیں اور آپ تو ایسے ہی بولیں گے کہ کوئی موجزہ ہو جائے گے ویہی ایشا قب بھی جیت جائے تو پھر ذرا ان کی تھوڑی بخشش ہو سکتی جس طرح کنہو نے رونگ سیلیکشن کی ہے تو بہت زیادہ سوالیاں نشانات ہیں اور ان سب کی پکڑ ہونی چاہیے پوچھ کر چھونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اچھا جاتے جاتے بس بتا دیجئے پاکستان کیا چاہتے ہیں پاکستان بنگلہ دیش کا کیا مقابلہ ہے اگر آپ ان پیپر مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کی ٹیم بہت تگڑی ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف آپ دیکھنا ایک بالکل ہی نئی منٹالیٹی کے ساتھ اتریں گے فائنل میں یہ کیا کریں گے وہ بہت سوال ہے انڈیا کے خلاف ایسے کیوں ہو جاتا ان کی باڈی لینگویج کیوں بہت ڈاؤن ہو جاتی دیکھیں کپتان کپتان اب مجھے سولہ جب پلئر دیئے گئے تھے اس وقت میرا رول تھا وہ کہہ رہا ہے حفیظ کیا ہمیں ضرورت ہے ہم آگے جا کے اس کو کھلائیں گے اور بھئی آپ اس کو ابھی کیوں نہیں کھلائیں گے اس کو ابھی کھلائیں حفیظ دس آور بھی کرتا اوپر سے آپ کو بیٹنگ میں بھی اگر حفیظ ہوتا تو امام الحق نہ ہوتا چیزوں کو سمجھیں کھل کے بولیں اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے کسی انسان کو انہیں جان نہیں دینی پاکستان ایزلی جیت جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا فائنل آ رہا ہے پاکستان انڈیا کا فائنل ہے لیکن بنگلہ دیش سے خلاف پوزیٹیو کرکٹ کھیلنی ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس طرح کی کرکٹ کھیلیں گے تو آپ بنگلہ دیش سے بھی جیت سکتے ہیں بہرحال آپ کو دلے رو کے کھیلنے کی ضرورت ہے پھر آپ آسٹریلیا کو بھی ہرا سکتے ہیں اور انڈیا کو بھی ہرا سکتے ہیں